میرے بہترم بھائیو کبھی نہ تھوڑی سی عقل بھی استعمال کیا کرو دیکھو خون کی نالیاں تنگ کی ہوتی ہیں اپنے گھر میں جاؤ اور دیکھو کون سی چیز ہے جو خون کو جماتی ہے کچن میں جاؤ جا کے صرف کچن کی دیوار پہ آگ پھیر ہو جاں کھانا پکاتے ہو ہاتھ پہ کیا آئے گا اگر اگزاؤسٹ وین کو اتاریں گے تو وہاں پہ کیا آئے گا اور اگر سنگ کے پائپ کو جہاں برطند ہوتے ہیں اس کے ڈرین کے پائپ کو اتاریں گے تو اس میں کیا ہوگا یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ کا کوکنگ آئل آپ کا اچھا بتاؤ زیادہ کوکنگ آئل دیوار پہ چپکتا ہے اگزاؤسٹ فین پہ جاتا ہے یا ڈرین کے ذریعے سنگ کے پائپ میں جاتا ہے یا آپ کے اندر جاتا ہے زیادہ کہاں جاتا ہے اندر جاتا ہے اندر جا کے وہ نالیوں میں پھر کیا کرے گا نالیوں کو بند کرے گا اچھا آپ لوگ دوائیاں کھاتے رہتے ہو اچھا اس ناسنے کو نہیں بند کرتے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے میرے محترم بھائیوں پہلے لوگ یہ کوکنگ آئل یہ ڈالڈا یہ بناسپتی یہ شان یہ صوفی یہ استعمال کرتے میرے محترم بھائیوں سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ سرسوں کے تیل کی یہ خوبی ہے یہ تیل زندگی میں کبھی نہیں جمتا یہ تیل زندگی میں یہ جتنے لوگوں کو ہارڈ پرابلم ہے پانچ کام کرو مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ چینی بند کر کے گھڑ استعمال کرو پتھر والا نمک خود گھر میں لاکے کوٹ کے پیس کے پنک ہمالین سالڈ کو استعمال کرو آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا بغیر چھانے جس کے اندر چوکر ہو جس کے اندر سوجی ہو جس کے اندر میدہ ہو جس کے اندر فائبر ہو جس کے اندر کاربو ہائیڈریٹس ہو آپ آٹا وہ کھاتے ہو جو چائنہ کی چکی کا ہے جو چائنہ کی چکی سے آٹا لے گیا چھانے سے ساری رات لگے رو کوئی چیز لیگا ہوگی میرے بھائیوں کبھی غور کرو تھوڑی سی اکل جب لوہے کی چکی سے آٹا نکلتا ہے اس کے نیچے ہاتھ رکھو کتنا گرم ہوگا وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو جلا دے سوچو جو آپ کے سکن کو جلا دے وہ آٹے کے اندر جو غزائیت ہوگی اس کو باقی چھوڑے گا پتھر کی چکی کا رواج بھپنا ہو پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ اور اس کے ساتھ بھائی جن ان کو صرف ادرک کا رس لیمن کا رس سیب کا سرکہ اور لیسن کا رس ایک ایک پیالی نکالو ٹھیک ہے مٹی کے برطل میں اس کو چھان لو اور مٹی کے برطل میں اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ساری چیزیں چار پیالیوں کی تین پیالیاں رہ جائیں الحمدللہ یہدکم اللہ یسنی والاکم تو چار پیالیوں کی تین پیالیاں رہ جائیں شگر تو نہیں ہے تین پیالیاں اس میں شہد بھی ملا ہو اس کو ایسے مکس کرو کہ شہد اور وہ ساری چیزیں پانی مل جائیں ہر کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے جو ایک گلاس پانی دینا ہے اس میں ایک بڑا ٹیبل سپون صبح بھی دوپیر بھی شام بھی دو دیکھو ادرک لیسن سیب کا سرکہ اور لیمن کا رس یہ آپ کی نالیوں کو یوں صاف کر دے گا دوسرے نمبر پہ ان کو ارجن کا کاوا پلاو ارجن درخت ہے میرے محترم بھائیوں ہندووں نے اس درخت کے اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں ہندووں نے اپنے بگوان کا نام اس کا رکھ لیا کبھی نہ گوگل پہ جا کے سرچ کرو ارجن کے بارے میں آتا ہے یہ ہارٹ ٹونک ہے اور میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے کسی کو انجائنہ کی پین ہے نا سویر دل کا درد ہو رہا ہے میرے محترم بھائیوں ارجن کا کاوا پلاو ادھر کاوا پلاوگے جیسے اینڈی سٹ زبان کے نیچے رکھتے ہی دل کا درد رک جاتا ہے اس سے بھی تیزی ارجن کا کاوا دل پہ اثر کرتا ہے میرے محترم بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانو تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض دنیا میں بیجا نہیں جس کی شفاہ تو یہ آپ کام کریں